اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جائیں السلام علیکم ہم آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں دلدار فروزہ کو گھر سے بگا دیتی ہے تاکہ اس کا اپنا چبارہ آباد ہو جائے اور یوں وہ اسطارہ بیگم کے پیٹھ میں گھنجر گھوم دیتی ہے اور اب وہ نگینہ پر بھی بری نظر رکھتی ہے تاکہ اسطارہ بیگم کا چبارہ بلکل تباہ ہو جائے چنانچہ اسطارہ کا چبارہ ویران ہو جاتا ہے گھر کی بجلی کر جاتی ہے گھر میں گربت کے سائے آ جاتے ہیں نگینہ بیچاری گھر سے نوکری کے لیے نکلتی ہے تو اسطارہ بیگم کا دل ایک بار پھر سے ہول جاتا ہے کہ پہلے ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی اب کہیں نگینہ بھی نہ بھاگ جائے چنانچہ اس کا نکاح اپنے گھر کے ملازم فیض علی سے کروا دیتی ہے دلدار ایک بار پھر بڑی کوشش کرتی ہے کہ وہ نگینہ کو بھی بگا دے مگر وہ کامیاب نہیں ہوتی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نگینہ اور فیضی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے جو فروزہ جیسی حسین اور ذہین ہوتی ہے اور اپنے فن میں بھی کمال حاصل کرتی ہے اسطارہ بیگم کی طرح سے لوٹری نکل آتی ہے دلدار دوبارہ اس کو بھی گھر سے بگانے کی کوشش کرتی ہے مگر اسطارہ بیگم اس حفہ اس کے اوپر کڑی نظر رکھتی ہے تاکہ وہ بھی دشمنوں کی سازش کا شکار ہو کر فروزہ جیسی غلطی نہ کر بیٹھے ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی